بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آدھنا چلیں اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں امریکہ کی لٹریچر ہسٹری کے اندر ایک بندہ تھا جس کا نام تھا ٹوم کلینسی وہ نوول لکھا کرتا تھا نوول جو تھے وہ بسیکلی زیادہ تر وہ کولڈ وار کے اوپر لکھا کرتا تھا ملٹری سائنس کی اوپر جو ہے وہ لکھا کرتا تھا ایسپیوناج کے اوپر لکھا کرتا تھا بسیکلی زیادہ تر جو اس کی کھانیاں ہوتی تھی نا وہ کولڈ وار کے اوپر ہوتی تھی ایٹی ٹو کے اندر اس نے پہلا اپنا نوول لکھا جس کا نام تھا دہ ہنٹ فور ریڈ اکٹوبر اس نوول کو اس نے نائنٹین ایٹی فور کے اندر نیول انسٹیٹیوٹ پریس کو جو ہے نا وہ پانچ ہزار ڈالر میں سیل کیا نوول اتنا زیادہ ہٹ ہوا ٹوم کلینسی نے جتنے بھی نوول لکھے ان کے اوپر بعد میں جو ہے وہ موویز بھی بنی لیکن بسیکلی وہ جو کام کرتا تھا نا وہ نوول لکھا کرتا تھا ایٹی نائن کے اندر اس نے ایک نوول لکھا تھا جس کا نام تھا دہ کلیر اینڈ پریزنٹ ڈینجر میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ ٹوم کلینسی کے نوولز جو ہیں وہ پڑھا کریں جو لوگ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں ان کو اس طرح کے نوولز جو ہیں وہ زیادہ پلیز کریں گے نائنٹین ایٹی نائن کے اندر اس نے ایک نوول لکھا تھا دہ کلیر اینڈ پریزنٹ ڈینجر اس نوول کے اندر جو اس نے کہانی لکھی تھی وہ یہ تھی کہ امریکن گورمنٹ جو ہے نا وہ ساؤتھ امریکہ میں جو یہ جو ڈرگ کارٹلز ہیں ان کے خلاف ایک کوورٹ وار جو ہے وہ لڑتا ہے اور اس کوورٹ وار کے اندر امریکہ جو ہے نا وہ اپنی کانگرس سے اپروول نہیں لیتا صرف امریکن پریزیڈنٹ جو ہوتا نا وہ سی ای ای کو اجازت دے دیتا ہے کہ آپ ساؤتھ امریکہ کے اندر جائیں اور وہاں پہ جا کے تو یہ جو ڈرگ کارٹلز ہیں ان کو ختم کر دیں وہاں پہ وہ اپنی ملیٹری بھی یوز کرتا ہے اب امریکہ کا ایک لاؤ ہے کہ اگر آپ نے دنیا کے کسی بھی حصے میں جا کے جنگ شروع کرنی ہے تو آپ کو کانگرس کی اپروول چاہیے ہوتی ہے نائن الیون کے بعد یہ لاؤ تھوڑا تھا چینج کر دیا گیا اور اس میں پریزیڈنٹ آف امریکہ کو یہ اجازت دے دی گئی کہ پریزیڈنٹ آف امریکہ اگر سمجھتا ہے تو وہ جنگ شروع کر لے لیکن اس جنگ کو شروع کرنے کے بعد اس کو کانگرس سے اپروول لینا ضروری ہے تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں تو وہ جو نوول ہے نا وہ اس کے اوپر ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ جو ہے نا وہ کانگرس کو بتائے بغیر جو ہے وہاں پہ جنگ شروع کر لیتا ہے وہاں پہ اپنی ملیٹری بھیج لیتا ہے اس فلم کے اندر ایک سین ہوتا ہے کہ جب وہ ڈرگ کارٹلز کو پتا چلتا ہے نا کہ امریکن ملیٹری اس وقت یہاں پہ آپریشن کر رہی ہے تو وہ حقہ بکہ رہ جاتے ہیں وہاں پہ وہ جو ایک ڈرگ لارڈ ہوتا ہے نا اس کا ایک ملازم ہوتا ہے اس کو سب سے پہلے یہ بات کا پتا چلتا ہے کہ امریکن نے اپنی جو ملیٹری ہے نا وہ یہاں پہ بھیجی بھی ہے وہ کمپیوٹر پہ سرچ کر رہا ہوتا ہے اور وہاں پہ وہ فکرہ کہتا ہے اس کے اوپر وہ جو ہے نا وہ سین ختم ہو جاتا ہے یعنی کہ اس کو نا ایک شوق لگتا ہے کہ یار امریکن نے اپنی ملیٹری یہاں پہ بھیجی بھی ہے اور دنیا میں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے اب سیم چیز جو ہے نا وہ یوکرین کے اندر آپ سمجھ لے کے ہو رہی ہے مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس وقت یوکرین کے اندر لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں یہ ویڈیو جو ہے نا میں نو تاریخ کو ریکارڈ کر رہا ہوں آٹھ تاریخ کو ایک خبر آتی ہے رشن سولجرز کو امریکہ کا ایک بناوا ایجی ایم ایٹی ایٹ ہائی سپیڈ انٹی ریڈیشن میزائل کے ٹکڑے جو ہے نا وہ ملے ہیں یوکرین کے اندر اب یہ ایک ایسی چیز ہے یہ جو ہائی سپیڈ انٹی ریڈیشن میزائل ہے سیڈ میشنز کے لیے امریکہ جو ہے نا وہ وائل ویزلز ایف سکسٹینز استعمال کرتا ہے وہ ایف سکسٹینز ہی ہیں لیکن اس کو خاص دیزگنیشن دیا گیا ہے اور ان کو نام دیا جاتا ہے وائل ویزلز کا یہ بات آپ نے ذہن میں رکھ دی ہیں اب یہ جو ہام میزائل ہیں یہ کوئی آم میزائل نہیں ہے یہ سیڈ میشنز کے لیے استعمال کیا جاتے ہیں یعنی کہ سپریشن آف اینمی ایر ڈیفنس کے لیے استعمال کیا جاتے ہیں اب آپ نے اگر سپریشن آف اینمی ایر ڈیفنس کرنا نا تو آپ کے یہ جو ایف سکسٹینز ہیں ان کو اس ایریا کے اندر ہونا ضروری ہے آپ کو یہ ایم ریم جیسے لگیں گے ایم ریم سے یہ بڑے میزائل ہیں ہیوئیر میزائل ہیں ایم ریم سے تقریباً ساڑھے تین سو کلو کا یہ ایک میزائل ہوتا ہے جبکہ ایم ریم جو ہے اس کا وزن جو ہے وہ دو سو کلو سے کم ہے لیکن ان کی جو رینج ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سو دس سے ایک سو پچیس کلو میٹر کے درمیان ہے اور ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ جو دشمن کے ریڈارز ہوتے ہیں یہ ان کو جا کے ہٹ کرتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ریڈار ہوتے ہیں ان سے بہت تیز قسم کی یہ الیکٹرومیگنیٹک شوائیں جو ہیں وہ نکل رہی ہوتی ہیں تو یہ ایک بہت بڑا سورس ہوتا ہے الیکٹرومیگنیٹک شواؤں کا تو یہ ان کو جا کے ہوم کرتے ہیں ان کو جا کے جو ہے وہ یہ لاک کر لیتے ہیں اور پھر یہ ریڈار کے اوپر جا کے تو اپنے آپ کو جو ہے وہ گرا کے پھڑ جاتے ہیں اب یہ جو میزائل ہے نا ایجی ایم ایٹی ایٹ یہ میزائل ایر فورس کے اندر صرف ایک جہاز ہے جس کے اوپر انٹیگریٹ ہوا ہے اور وہ ہے ایف سکسٹین اب یہاں پہ یہ کوسچن آتا ہے کہ یہ ایجی ایم ایٹی ایٹ یوکرین کس طرح سے پہنچا کیونکہ یوکرین کے پاس تو ایف سکسٹین نہیں ہے ہم یوکرین کے ذرا سائیڈوں پر دیکھتے ہیں کہ کس کس کے پاس جو ہے نا وہ ایف سکسٹین موجود یوکرین کے بالکل نیبر کے اندر پولینڈ ہے پولینڈ کے پاس جو ہے وہ ایف سکسٹین بہت دیر سے موجود ہے ٹھیک ہے پولینڈ نیٹو کا حصہ ہے پولینڈ کے اندر امریکہ اپنی فوجے جو ہے وہ بھی لاکے کھڑی کر سکتا ہے یہ بات سمجھنے والی ہے کہ کیا پولینڈ نے اتنی حمد کی ہے کہ وہ اپنے ایف سکسٹین جو ہے ان کو ایز ای سیڈ مشن کے لیے استعمال کرے یوکرین کے اندر کیونکہ اگر پولینڈ اپنے ایف سکسٹین کو استعمال کرے گا تو رشیہ جو ہے وہ ان کو لیجٹیمیٹ ٹارگٹ سمجھے گا اور ان کو وہ گرا بھی سکتا ہے اس کے سرفیس ٹو ائر میزائل جو ہیں وہ اس کو گرا سکتے ہیں رشیہ کے تو ایس فور ہنڈرڈ بھی وہاں پہ ہیں یہاں پہ میں تھوڑا سا انڈینز کو کہوں گا کہ آپ دیکھ لیں اگر یہ یہاں پہ استعمال ہوا ہے پہلے تو یہ آپ دیکھیں کہ کیا وہاں پہ رشیہ کے ایس فور ہنڈرڈ میزائل جو ہیں وہ سوئے ہوئے ہیں نہیں بلکل نہیں سوئے ہوئے رشیہ نے تو بیلاروس کے اندر بھی ایس فور ہنڈرڈ میزائل جو ہیں وہ رکھے ہیں تو کیا ایک ایس فور ہنڈرڈ میزائل جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ چار سو کلومیٹر ان کی رینج ہے تو انہوں نے کیوں نہیں یہ امریکن جہازوں کو گرایا یہاں پہ انڈینز کو یہ بات سمجھنی چاہیے ایس فور ہنڈرڈ کی جو رینج ہے اس کے ایک میزائل کی رینج چار سو کلومیٹر ضرور ہے اور اس کے جو ریڈ آرڈ ہیں ان کی رینج جو ہے وہ دیفنیلی چار سو کلومیٹر سے زیادہ ہی ہوگی تب ہی تو وہ ایک میزائل چار سو کلومیٹر کی رینج والا ہے لیکن جس میزائل کی رینج چار سو کلومیٹر ہے وہ ایک فائٹر جیٹ کو نشانہ نہیں بنا سکتا وہ زیادہ سے زیادہ ٹرانسپورٹرز کو نشانہ بنا سکتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ ایو ایکس جیسے بڑے جہازوں کو نشانہ بنا سکتا ہے سی بن تھرٹی جیسے جہازوں کو نشانہ بنا سکتا ہے تو یہ جو فائٹر جیٹس ہوتے ہیں ان کو یہ مزائل جو ہے چار سو کلومیٹر دور سے نشانہ نہیں بنا سکتا اب سب سے بڑا question یہ ہے کہ یہ F-16 آیا کہاں سے یوکرین کے اندر اور دوسرا پھر یہ سوال کھڑا ہوتا ہے کہ کیا F-16 نے یہ جو حام مزائل مارا ہے AGM 88 مزائل مارا ہے یہ S-400 کو نظر نہیں آیا لیکن یہ جو مزائل ہے اس کو امریکن ائر فورس ہی نہیں استعمال کرتی مزائل کو کسی F-18 کے ذریعے سے کسی رشیان ریڈار کے اوپر فائر کیا ہوں تو وہاں پہ ایک اور سوال کھڑا ہوتا ہے کیا کوئی امریکہ کا F-18 جہاز اس وقت بلیک سی کے اندر موجود ہے رشیہ کی کسی ریڈار سائٹ کے اوپر یہ AGM 88 مزائل فائر کیا ہے یہ بڑے serious questions ہیں اس ایک event نے بہت سے serious questions کھڑے کر دی ہیں سب سے بڑا question تو یہ کہ کیا امریکن خود سے involved ہیں اس یوکرین جنگ کے اندر یعنی کہ کیا امریکن ملیٹری یا امریکن ائر فورس وہ یوکرین کی جنگ کے اندر حصہ لے رہی ہے اس کے جو فائٹر جیٹس ہیں وہ یوکرین کی جنگ کے اندر حصہ لے رہے ہیں دوسری چیز یہ کہ اگر تو امریکن نے یہ seed missions ان کو یوکرین کے اندر conduct کیا ہے تو جہاز کون سا استعمال کیا ہے کیونکہ ہمیں یہ بتا ہے کہ امریکن ائر فورس کے پاس صرف F-16 ایسا جہاز ہے جو یہ anti-radiation مزائل جو ہے وہ فائر کر سکتا ہے مرین کوپس کے پاس F-18 بھی ہے امریکن مرین کوپس اور نیوی کے پاس F-18 ایسے جہاز ہیں جو یہ ایجی ایم ایٹی ایٹ ہام مزائل استعمال کر سکتے ہیں ان دونوں میں سے کون سا جہاز جو ہے وہ استعمال ہوا ہے تیسرا جو سب سے بڑا سوال ذہن میں آتا ہے کہ اگر امریکہ کے F-16 یا F-18 جہازوں نے یہ ہام مزائل یا anti-radiation مزائل یوکرین کے اندر یوز کیا ہے تو کیا رشیہ کے S-400 جو تھے وہ سوئے وے تھے یا رشیہ کے جو S-400 تھے وہ ان F-16 یا F-18 جہازوں کو ڈیٹیکٹ کرنے میں ناکام ہو گئے سوال تو اٹھے گا تو سب سے پہلے تو یہ تین سوال جو ہے وہ میرے ذہن میں آتے ہیں آپ کے ذہن میں اگر کوئی اور کوئیسٹن آتا تو پلیز کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں دوسری بات یہ اگلے دن امریکہ نے یہ تسلیم کر لیا کہ ہم یوکرین کو جو ہے نا وہ یہ ای جی ای ایٹی ایٹ ہام میزائل جو ہے وہ فراہم کر رہے ہیں یعنی کہ جو اس وقت امریکہ ویپنز کی ایڈ دے رہا ہے یوکرین کو اس ویپن ایڈ کے اندر جس طرح سے دوسرے تیسرے ہتھیار وہ دے رہا ہے جن کے اندر ایک ہائی مارز ہے جن کے اندر امریکہ جیبلن اینٹی ٹینک گائیڈیڈ میزائل جو ہے وہ یوکرین کو دے رہا ہے تو اسی طرح سے امریکہ نے کہا ہے کہ اب ہم یوکرین کو یہ ای جی ای ایٹی ایٹ ہام میزائل بھی دے رہے ہیں لیکن امریکہ کے اس اعلان سے ایک ہی دن پہلے ریشن فورسز نے اس ای جی ای ای ایٹی ایٹ ہام میزائل کی جو ڈیبری ہے اس کو یوکرین سے جو ہے نا وہ کولیکٹ کر لیا ہے اس کا مطلب ہے کہ امریکہ بہت پہلے سے یہ ای جی ای 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 ایٹی ایٹ ہام میزائل جو ہے وہ یوکرین کے اندر ریشن کے خلاف استعمال کر رہا ہے اب سب سے بڑا جو چوتھا سوال ہے کہ پوٹین اس کو کس طرح سے لے گا ریشن اس کو کس طرح سے جو ہے وہ لے گا یہ چار سوال جو ہے نا اس وقت میرے دین میں آتے ہیں میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں سب سے پہلے تو یہ کہ کیا امریکن ملیٹری جو ہے وہ یوکرین کے اندر حصہ لے رہی ہے اس کے فائٹر جیٹس یوکرین کی جنگ کے اندر حصہ لے رہے ہیں دوسری یہ چیز یہ جو ہام میزائل ہے اس کو کس جہاز سے جو ہے وہ فائر کیا گیا ایف ایٹین سے فائر کیا گیا یا ایف سکسٹین سے فائر کیا گیا ایف ایٹین جو ہے وہ امریکن نیوی استعمال کرتی ہے امریکن مرین کوپس استعمال کرتی ہیں ایف سکسٹین جو ہے وہ امریکن ائر فورس استعمال کرتی ہے تیسرا سوال یہ ہے کہ جب یہ استعمال کر رہا تھا امریکہ تو اس وقت رشیہ کے جو ایس فور ہنڈرڈ میزائل سسٹم ہے وہ سورے تھے یا وہ ان ایف سکسٹین ایف ایٹین کو جو ہے وہ ڈیٹیکٹی نہیں کر سکے اور چوتھا سوال یہ کہ یہ جہاز کہاں سے فلائے کی ہیں پولینڈ سے فلائے کی ہیں یا کسی اور نیٹو کنٹری سے فلائے کی ہیں پانچوہ سوال جو میرے دین میں آتا ہے کہ اس کے بعد رشیہ کا کیا رسپونس ہوگا اس ملک کے خلاف جہاں سے یہ جہاز فلائے کی ہیں اور امریکہ کے خلاف جس کا یہ ایجی ایم ایٹی ایٹ ہام مزائل جو ہے وہ استعمال ہوا تو دوستو یہ تھی آج کی ایک ویڈیو یہ تھی آج کی انفرمیشن آپ کو آج کی ویڈیو آج کی انفرمیشن پسند آئی ہوگی کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا آج کے لیے بس اتنا ہی تینکیو اللہ حافظ